اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیلگام گرامین پولیس سٹیشن میں گناہ داخل کیا گیا ہے دیسو ریلوے سٹیشن کے نزدیک آر سی ایف ڈی اے پی گودام میں رسائنی خط کے بوریاں اکھٹا کیے جاتے ہیں اتوار کے رات اس گودام کو فورڈ کر چوروں نے اس واردات کو انجام دیا اس واردات کے خبر ملتے ہی گودام کے انچار شواجے جادو بیلگام گرامین پولیس سٹیشن میں اس چوری کے بارے میں اطلاع دے کر فریع داخل کی اس واردات کی معلومات ملتے ہی پولیس نیرکشک شری نیواز ہنڈا اور ان کے ساتھ ہی گودام جا کر تحقیقات کی اور اس گودام کی فوٹیج دیکھنے میں آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ نو سو بوریاں کی چوری کرنے میں کچھ گھنٹوں کا وقت لگتا ہے اور اتنی دیر تک چوری ہوتی رہی اور کسی کو پتا ہی نہیں چلا یہ تحجب کی بات ہے نشے خوری عملی چیزوں کو بیچنے والوں پر پولیس کی کاروائی کی جا رہی ہے پولیس کی نیرکشک ننگوڑا پاٹیل اور ان کے سٹاف نے ہیروین بیچنے والے ایک شخص جس کا نام تنویر محبوب دیشنور جس کی عمر 40 رہیوار پیٹ بیلگام صدام انور دیشنور عمر 31 گاندینگر اور مییور حریبہو بھاتکانڈے عمر 27 سرسوتی نگر گنشپور کا رہنے والا ان تینوں کو گرفت کر کے آگے کی تفتیش جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان آروپیوں کے پاس سے ستائیس گرام کے وزن کے ہیروین کے پچاسی پوڑیاں اور تین موبائل فون جبت کیے گئے ہیروین کی قیمت چوتیس ہزار بتائی جا رہی ہے پیر کے دیر رات تقریباً ساڑھے بارہ بجے ہبلی دھاروڑ بائی پاس روڈ پر پر پرائیویٹ بس اور ٹرک کے بیچ ٹکر ہونے پر بھیانک حادثے کے وجہ سے آٹھ افراد کی موت اور چھبیس افراد جھکمی پائے گئے یہ حادثہ ہبلی دھاروڑ بائی پاس پر ریوڑی حال کے قریب نیشنل ٹریولز لگزری بس کے اے اکاون یہ اے اکتر چھیالیس جو بینگلور کی طرف جا رہی تھی اور ٹرک جو چاول کی بوریاں لے کر بینگلور سے پونہ جا رہی تھی ان کا آمنے سامنے ٹکر ہونے سے اے حادثہ ہوا ایسے بتایا جا رہا ہے زخمیوں پر ہبلی کے کمس اسپطال میں علاج کیا جا رہا ہے کچھ ہی دنوں پہلے دھاروڑ کے قریب ایک اور حادثے میں نو لوگوں کی جان چلی گئی تھی کی ایک اور حادثہ سامنے نظر آیا ان حادثوں سے لوگوں میں گھبرات محسوس کی جا رہی ہے کیندر سرکار نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مدے نظر رکھتے ہوئے سویابین اور سورج فل کے تیل کے داموں میں گراوٹ لانے کی کوشش کر رہی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے تیل کی کمتوں میں گراوٹ لاکر مدہم ورگی اور گریب طبقوں کے لوگوں کو راہ دلانے کی کوشش جاری ہے کہہ کر دلاسہ دیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تیل کی نیریات میں آیت شلک دو سالوں کے لیے بند کیا جا رہا ہے اور اس سے تیل کی کمتوں میں گراوٹ آنے والی ہے انڈینوشیا نے پام تیل پر سے اب روک ہٹائی ہے اور اس لیے اب پام تیل اپنے دیش میں آنے کے آسا نظر آ رہے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حال ہی میں یعنی چار روز پہلے ہی پیٹرول ڈیزل اور گھر کے گیس کے داموں میں گراوٹ لانے میں سرکار نے قدم اٹھائے تھے اب آنے والے دنوں میں کچھ اور چیزوں پر دلاسہ دینی کی کوشش جاری ہے ایسا بتایا جا رہا ہے دیکھنا ہے کہ کب تک جنتہ کو اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے راحت ملے گی دیکھتے رہیے اتیاد نیوز ززاک اللہ خیر